ہلو این ویلکم انویسٹرز مائی نیم اس دنیش انجیو آر واشنگ مستر کشیب یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک فارماسوٹیکل کمپنی کے سیر پرائس کے بارے میں جو کی کافی لمبے سمیسے ٹرینڈنگ نیوز بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ جیسا کہ آپ کو بتا کہ کوویڈ نائنٹین چل رہا اور ویکسنگ کے ریلالٹیٹ میں یہ کافی ساری نیوز جو کی اس فارماسوٹیکل کمپنی سے ریلیٹڈ ہے آج کے اس ویڈیو میں کمپنی کے فائننشلز کی بات کریں گے کمپنی کی بیلنس شیٹ کی بات کریں گے ساتھ میں ساتھ میں دوستو کواٹر تھری سے لے کر کے کواٹر فور کو بھی کمپیر کروں گا اور ساتھ میں جتنی بھی ٹرینڈنگ نیوز ہیں اس کمپنی سے ریلیٹڈ ان سبی کو کور کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستے رشتہ داروں کے ساتھ میں اور چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن ضرور سے ان کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بلکل سمیہ پہ ملتے رہیں دوستو اگر بات کریں ابھی حال فلال میں ابھی جیسے کہ آپ دیکھیں گے آج کی دن میں کمپنی کا جو شیئر پرائز ہے چار سو اٹھانوے رپے پچھتر پیسے اور آج کی ریٹ میں کسی بھی فارماسوٹیگل کمپنی کو سات پرنٹ کی ریلی ملنا بہت بڑی بات ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ویک کا اسٹارٹ ہے منڈے ہے آفیسی بات ہے سات پرنٹ کی ریلی زیادہ بڑی نہیں لگتی لیکن FMCG سیکٹر کے علاوہ فارماسوٹیگل سیکٹر کو سات پرنٹ کی ریلی ملنا بہت زیادہ بڑی بات ہے سات کے ساتھ میں اگر میں بات کرتا ہوں شیئر پیس کے اندر تیجی کی 1.57% کی تیجی بھی اس کے اندر دیکھی جا رہی ہے سات کے ساتھ میں بات کریں پچھلے پانچ دنوں کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو آپ کو بتا چلے گا ابھی بھی یہ شیئر اپریشیشن میں چل رہا ہے حالانکہ اس شیئر میں اتار چڑاو آتے رہے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اتار چڑا آپ جرور سے دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن پچھلے پانچ دنوں کے اندر یہ شیئر اپریشیشن میں ہی رہا ہے اور یہ شیئر آنے والے کچھ دنوں تک دوبارہ سے اپریشیشن میں رہنے والا ہے یہ ساری کی ساری چیز ہے اس چارٹ پیٹن کو سمجھنے کے بعد آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوں گی اس کے لئے دوست اگر میں بات کرتا ہوں ایک مہینے کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو ایک مہینے کا چارٹ پیٹن یہ کہتا ہے پہلے اوپر گیا شیئر اس کے بعد نیچے آیا دین اوپر پھر نیچے آتے ہوئے پھر اوپر چلا گیا اور یہ چارٹ پیٹن یہ درسات ہے کہ شیئر کے اندر ابھی بھی جان ہے ابھی بھی جو شیئر کے پرموٹرز ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے شیئر کے اندر کتنی کیپیبلیٹی ہے اور ساتھ کے ساتھ میں چاہے میں بات کروں کسٹمر کی جو بھی اس شیئر کے ہولڈر ہیں انہیں اس شیئر کے اوپر ابھی بھی بسواس ہے ابھی بھی انویس کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے ابھی تلک اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے ابھی بیکا نہیں ہے ان میں سے میں بھی ایک ہوں میں نے بھی اس شیئر کو ہولڈ کر کے رکھا ہے حالانکہ میں نے خرید آتا جب یہ مارچ کا ٹائم تھا جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تب اس کا شیئر پیس کافی کم تھا اگر میں چھ مینے کے چارٹ پرینڈ کے اگر بات کروں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں مارچ کے انت میں مارچ کے انت میں بات کر لیجئے ملکہ جولائی کے مارچ کے انت میں 23 تاریخ کو 22 تاریخ کو لگ ڈاؤن لگا تھا 23 تاریخ کو فل فلیش ورکنگ اپلی کے بل ہو گیا تھا 24, 25, 26, 27 تک ہی نیچے تھا 227 روپے کے آس پاس یہ شیئر نظر آ رہا تھا اور آج کی دیکھ میں دیکھیں آنے والے دو دن کے اندر یہ 500 کو کروز کرتا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے 498 روپے 75 پیسے کے آس پاس یہ شیئر ابھی فلال میں مارکیٹ کے اندر دکھائی دے رہا ہے وہیں دوستو بات کرتے ہیں 6 مہینے کا جو چارٹ پیٹن ہے یہ اوپر کی اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک پوائنٹ پر میں سب سے پہلے وہ پوائنٹ بتاتا ہوں کہ جو ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ گراؤٹ درج کری گئی ہے وہ یہ پوائنٹ ہے سب سے زیادہ گراؤٹ کے ساتھ میں جب یہ شیئر سب سے زیادہ نیچے تھا اور یہاں پہ ایک دم سے بھوم آیا جب اس شیئر کی قیمت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کونسی تاریخ تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ 22 جون کے آس پاس 22 جون کے دن یہ شیئر 519 روپے کا کر گیا تھا اب 519 کو کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے اس شیئر کو آنے والے ایک ہفتے کے اندر مائٹ بھی یہ اسی والے ہفتے کے اندر یہ 519 یا 520 کو دوبارہ سے فل فلیش کر جائے گا اور یہ پریڈکشن میں نہیں کر رہا ہوں آنے والے اور بھی ساری کمپنیز کر رہی ہیں اور بھی کئی سارے ملک کی جو فائننشل ایڈوائزر ہیں فائننشل ویب سائٹ جو ہیں جہاں پہ یہ ساری کے ساری نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی اس چیز کو کمیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں اگر دوستو بات کرتے ہیں لانگ ٹرم چارٹ پیٹن کو ایک بار جرور سے دیکھیں گے اب دیکھیں لانگ ٹرم چارٹ پیٹن یہ بتاتا ہے کہ ایک ٹیم ایسا تھا جب کمپنی کا جو شیئر تھا وہ نیئر بائی ایک ہزار روپے سے کروس کر رہا تھا اب یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ کمپنی کا چارٹ پیٹن ہے اور یہ کمپنی کا چارٹ پیٹن یہ بتاتا ہے 1144 روپے کے آس پاس یہ شیئر تھا ایک ٹیم پہ اور ابھی یہاں پہ ایسا کیا ہوا اس پوائنٹ کے بعد میں آپ دیکھیں گے نا اس پوائنٹ پہ تھوڑی سی گراؤوٹ آئی پھر ہلکا سا اچھال پھر گراؤوٹ پھر تھوڑا سا اسٹیبیلیٹی آئی پھر گراؤوٹ اور جیسا کہ آپ کو بتا اب دوبارہ سے کمپنی کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اور دیرے دیرے کر کے ہی صحیح لیکن کافی اچھے پروفٹ کافی اچھے ریٹن یہ کمپنی آپ کو پروائیٹ کرا کر کے دے سکتی ہے وہیں دوستو کمپنی کے فائنینشلز کے بارے میں بات کرنا ضروری ہوتا ہے اگر میں بات کروں کمپنی کے فائنینشلز کے بارے میں تو اس میں سے ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہوگا جو کہ آپ کو ریڈ میں نظر آئے اب یہ ساری کی ساری چیزیں اپریشیشن میں نظر آ رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا جو ریونیو ہے وہ بھی اپریشیشن میں نظر آ رہا ہے 0.94% کی تیجی کے ساتھ میں کمپنی کا EPS کے اگر میں بات کرتا ہوں وہ بھی تیجی میں نظر آ رہا ہے ساتھ کے ساتھ میں اگر میں بات کرتا ہوں نیش چارج کیش کے بارے میں وہ بھی 45% سے آپ نظر آتا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے کسی بھی کمپنی کے شیئر ہولڈر یا کسی بھی کمپنی کے پرموٹرز دونوں کے لئے اس کے علاوہ دوستو اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی سے ریلیٹڈ ایک سب سے جبرجس چیز ہوتے ہیں کمپنی کی بیلنس شیٹ جو کہ پچھلے پانچ سالوں کی ان کے جو اکاؤنٹنٹس ہوتے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور اسی بیلنس شیٹ کو دیکھتے ہوئے کمپنی کے ریلیٹڈ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کلیر ہو جاتے ہیں اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے اگر میں کمپنی کی بیلنس شیٹ کے بارے میں بات کروں سب سے پہلے بیلنس شیٹ کی بات کریں گے جس کے اندر بیلنس شیٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو خودی پتا چل جائے گا شیئر کے اندر دم ہے یا نہیں ہے آپ کو اس شیئر کے اندر پیسے کوئی لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے اور یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ اگر آپ نے کریدا ہوا ہے تو کب تلک آپ بیکھ سکتے ہیں یا کب تلک کتنے روپے کا پروفٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس شیئر کے مادھیم سے بھائی اگر دوستہ گر میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے بات کریں دیکھیں کمپنی کی ایکوٹی شیئر کیپیٹل کی بات کروں تو لازٹ ایر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی ایکوٹی شیئر کیپیٹل کیا تھا ابھی بھی کمپنی کا ایکوٹی شیئر کیپیٹل بلکل ایک جیسا ہے اس کے اندر نہ ہی تو کوئی گراوٹ آئیے نہ ہی تو کوئی بڑھت جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے ایک اچھی بات ہے کسی بھی کمپنی کے شیئر ہولڈر اور دونوں پرموٹرز کے لیے وہیں اگر دوستہ بات کرتے ہیں ریزر ون سر پلس کے بارے میں تو ریزر ون سر پلس کمپنی کا گیارہ ہزار نو سو تیرہ کروڑ روپے کا تھا لازٹ ایر اور ابھی اگر میں بات کرو تو تیرہ ہزار نو سو تیرہ ہزار ایک سو اٹھانوے کروڑ یعنی کی کمپنی کے پاس ریزر ون سر پلس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے صرف اسی سال کیوں اگر دوزار سولہ سے ریزر ون سر پلس اگر آپ دیکھیں گے ریزر ون سر پلس دوزار سترہ میں 2018 میں 2019-2020 میں ہر سال کمپنی کا ریزر ون سر پلس بڑھ رہا ہے یعنی کمپنی کہیں نہ کہیں ریزر میں پیسہ تو رکھی رہی ہے ساتھ میں ساتھ میں کافی اچھا بزنس بھی مارکیٹ سے گین کر رہی ہے اسی کی وجہ سے کمپنی کا ریزر ون سر پلس ہر سال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے برحال دوستو بات کرتے ہیں کمپنی کو پر کرجا کتنا ہے اب دوستو اگر کمپنی کو پر کرجا نہیں ہوگا تو کمپنی ڈیویڈنڈ دے گی اگر کمپنی کو پر کرجا ہوگا تو سب سے بہلے کمپنی کرجا ہٹ آئے گی اس کے بعد ڈیویڈنڈ دے گی فیلال میں اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کو پر 3131 کروڑ اور 17 لاکھ کا کرجا ہے اس سال میں لاشٹر کے کمپیریزن سے تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے لاشٹر کا کرجا یہ تھا اور ابھی کا کرجا یہ ہے تو یہ بڑھا ہوا کرجا آپ کو ضرور سے نظر آ رہا ہے تو یہ ایک نیگٹیف پوائنٹ ہے اگر میں بات کروں تو یہ نیگٹیف پوائنٹ ہے آفیسی بات ہے تو اتنا بھی زیادہ یہ ساری کی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر میں بات کرتا ہوں شورٹ ٹیم کے اندر جی ہاں دوستو شورٹ ٹیم کے اندر کمپنی کے اوپر کرجا تھا لاسٹ یئر بھی 3330 کروڑ کا کرجا تھا اور اس سال بھی کمپنی کے اوپر چار جار بیاسی کروڑ کا کرجا ہے شورٹ ٹیم کے اندر اس کے علاوہ دوستو کمپنی کے پاس لائیبلٹیز کتنی ہیں ٹوٹل یہ چیز بھی آپ کو پتہ چل جائے گی ٹوٹل لائیبلٹیز دیکھیں گے تو کمپنی کے پاس اٹھارہ ہزار نو سو اکیابن کروڑ کی لائیبلٹی ہے لیکن یہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک اور فگر کے اندر جہاں پہ ٹوٹل کمپنی کے ایسیٹس کی بات کری جاتی ہے اٹھارہ ہزار نو سو اکیابن کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی کمپنی کے اوپر ایسیٹس ہیں جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے ایک نیگیٹیو پوائنٹ نہیں ہے جو کہ لاسٹ ار کے کمپیریزن میں فگر ہمیشہ سے بڑی بھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی سے ریلیٹیڈ مارکیٹ کے اندر جو بھی ٹرینڈنگ نیوز چل رہی ہیں ان نیوز کے بارے میں کیا ہے وہ جو نیوز چل رہی ہیں دوستو دیکھیں یہاں پہ سن فارما سے ریلیٹیڈ گلین مارک فارما سے ریلیٹیڈ کئی ساری نیوز مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ سیچویشن کہتی ہے اس سمیہ پہ جو بھی ویکسین بنا لے گی جو بھی فارماسوٹیکل کمپنی ویکسین بنا لے گی یا جو بھی پیکوشن بنا لے گی اس سے بچنے کے لیے کچھ ایسی چیز ایجاد کر لے گی تو راتو رات کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں کافی اچھا بینیفیٹ گین کریں گے یہ چیز آپ کو بھی بتا یہ چیز پوری دنیا کو بتا ہے تو اس مادھیم سے آپ کو کمپنی سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ٹرینڈنگ نیوز ہے ان سبھی نیوزوں سے کنیکٹ رہنا چاہیے آپ چاہے وہ کوئی سی بھی فارماسوٹیکل کمپنی چاہے میں سن فارما کی بات کروں گلین مارک فارما کی بات کروں یا دوسری کئی ساری کمپنی جیسے سپلا ہے اور بھی کئی ساری کمپنی سے جو اسی طریقے سے ڈیل کرتی ہیں الگ الگ طریقے کے ویکسین بنانے میں تو ان سبھی کمپنی کے جو بھی نیوز ہیں ان سبھی پر نیوز نظر رکھئے کمپنی کے شیئر پرائز کے اوپر نظر رکھئے کمپنی کا بیہیوئر یہ چیز کے اوپر بھی نظر رکھئے ابھی فلال کے لئے میں گلین مارک کو خریدنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں نہ ہی تو میں اس کو بیکنے کے لئے کہہ رہا ہوں جسٹ اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے وچ لسٹ کے اندر یا وچ لسٹ کے اندر جا کر کے ایڈ کر سکتے جس سے آپ کو اسیئر کا بیہیوئر بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کو ملے گا امید ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر ساری کی ساری کنفیوزن کلیر ہو گئی ہوگی آپ کو گلین مارک سے ریلیٹڈ اگر ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری ٹیم آپ کو آپ کے کمنٹ کا ریپلائی ضرور سے کر دے گی امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ میں چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن ضرور سے آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بلکل سمیہ پہ مل سکیں میں ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تلک کے لیے لیتا ہوں آپ سے ویڈا بل بائی ٹیک کیئر جائے ہن